جفلت نے ایک اور جان لے لی کراچی میں ریمبو سینڈر کی لفت نے کم سن کو کچل دیا نماز جنازہ ادا ڈیپٹی میئر کی تسلیہ بلدیاتی الیکشن میں جیت کی خوشی پراندھا دھن فائرنگ گوجرہ میں لیگی کارکنوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دیں وزیراعلا پنجاب کا ملوث افراد کی گرفتاری کا حق وزیراعظم سے زیادہ طاقتور چوہدری نصار پیپلز پارٹھی مفاہمت کو چھوڑ چھار سیاسی مارکے کے لیے تیار مولا بخچاندیوں نے نون لیگ اقل کے اندھوں کی جماعت کہہ دی کہتے ہیں کل کے چھاپوں کا تسلسل ختم ہو گیا پیپلز پارٹھی والے مقدمات رکوانہ چوہتے تھے خرشید شاہ کے خلاف نیب ریفرنس کی پائی بھی آئی چودر نصار کا جوابی بار کہتے ہیں آسف زرداری مفاہمت کے بعد واپس نہیں آئے حکومت نے کوئی زمانت نہیں دی سندھ میں تنظیم سازی اور آئندہ الیکشن میں ٹکٹ دینے کا اختیار فریال، تالپور اور آسفہ بھٹو کے سپورٹ آسف زرداری اور بلاول کی زیر سزارت اجلاس میں بڑے فیصلے چوروں اور لوٹیروں سے پلی بارگین چرم نافت رسم ہیں عمران خان کی تنقید کہتے ہیں ریگولیٹری اداروں کو وزارتوں کے ماتحد کرنا لوٹ مار کا نیا طریقہ ہے پہلی کے انصاف سے ناراض ایم پی اے زیاو لاف سیڈی نے کشکول اٹھا لیا فنز نہ ملنے پر فشاور کی تعمیر و ترقی کے لیے سڑکوں پر بھیگ ماننے کی مہم گالی گلوچ کی سیاست ختم ہونی چاہیے اپوزیشن مفادات سے والا تر ہو کر متحد ہو جائے چودی شجاعت کی تجویز کہتے ہیں آئندہ الیکشن میں اپنی کارکردگی سے آگے آئیں گے ارشد پکو اور پولس اہلکاروں کے قتل کا الزام رقم قومی سملی شادہا بلوچ کی سینٹر جیل کراچی سے زمانت پر رہائی کراچی والے ہوشیار چکن گنیا اگلے بار کے لیے تیار مارچ اور اپریل میں وائرس تبارہ پھیلنے کا خطشہ ملیر میں مزید سو افراد بیماری سے متاثر لاہور میں زیر زمین پانی کی سطح تشویش ناکھتا گر گئی بی آر بھی نہیسے سپلائی کا منصوبات کھٹائی میں پڑ گیا پنجاب میں دھن کا سلسلہ مزید دو روز جاری رہنے کی پیش کوئی اگلے دس روز تک بارش کا کوئی جانس نہیں رہت میں موسمیات نے بتا دیا قائد آزم کا یوم پیدائش پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس میں بچوں کے لیے تقریب پتلیوں کے ذریعے ملنی نغمے پیش اور کرسمس ٹرین رمان دمان شہر شہر گھوم کر ایک گھنٹے بار لاہور پہنچے گی گجران والا پہنچنے پر شاندار استقبال